ہلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل جوسف سکس ٹو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو میں آپ کو بتاؤں گا گڈی کٹ شلوار کی کٹنگ اس کو بولتے ہیں گڈی کٹ کیونکہ اس کے کندے نہیں ہوتے یہ گڈی کٹ ہوتی ہے یہ کندوں کو بغیر ہوتی ہے تو اس کی لیندھ جو ہے وہ ہے 38 انچ تو آپ نے ادھر سے ساڑھے 40 انچ پہ نشان لگا دینا اور اس کا پانچہ ہے 8 انچ اور آپ نے ادھر سے ساڑھے 8 انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور آنسن جو ہے اس کی 15 انچ تیار کرنی ہے تو آپ نے ادھر 18 انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور یہ فٹنگ والی شلوار ہے اور اس کی ادھر سے گیرہ جو ہے وہ ساڑھے 18 انچ رکھنا ہے تاکہ ساڑھے 17 یا 18 انچ تیارہ آ جائے اسی حساب سے آپ نے اس کو نشان لگا رہا ہے اور بعد میں اس کو چپٹی ہونی چاہیے یہ والی ادھر سے آپ نے ایسے اس کو نشان لگا رہا ہے یہ فٹنگ والی شلوار ہے دیلی شلوار نہیں ہے اس لیے یہ گڑی کاٹیس کو بولتے ہیں یہ کندوں کے بغیر ہوتی ہے کیونکہ اس میں کندے نہیں آتے ہیں تو اسی حساب سے اس کی کٹنگ تھوڑی مختلف ہوتی ہے آپ نے ادھر بھی نشان لگا دینا ہے یہ نشان لگیا جو اندر کو پانچہ موڑنا ہے اس کے لیے آپ نے ادھر سے تکیبن ڈھائی انچٹ پہ نشان لگا دینا ہے یہ یہ نشان لگ گیا ہے یہ اندر کو فولڈ کرنے کے لیے کپڑا ہے یہ والا صحیح ہے ایسے نشان لگا دینا ہے تو اسی حساب سے بعد میں آپ نے اس کو کٹنا شروع کرنا ہے ایسے یہ کٹنگ ہو گئی یہ احساب بعد میں ادھر سے آپ نے اس کو کٹ دینا ہے یہ یہ بھی کٹنگ ہو گئی بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے کٹ دینا ہے یہ کیونکہ اس شروع کا اور پینٹر ٹروزر کا تقریبا ایک جیسا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ڈیلی نہیں نہ ہوتی اس لیے اس ٹھٹنگ والی ہوتی ہے تو جیسے پجاما پہنا ہوتا ہے جیسے ٹروزر پہنا ہوتا ہے ویسے یہ محسوس ہوتی ہے کہ ٹروزر پہنا ہے اور اسی حساب سے اس کو کار دینا ہے آپ نے یہ کٹنگ دیکھ لیں اس کو ایسے تھوڑا ڈاؤن کرنا ہے ادھے سے پانچہ آٹھ انچ ہے پونے نو انچ جا ساڑھے آٹھ انچ رکھنا ہے گیرہ اس کا اتنا ڈیلہ نہیں رکھنا چھتیس انچ تیار جا پینتیس انچ تیار رکھنا ہے اسی حساب سے اس کو بولتے ہیں گوڈی کٹ شروع اب شروع کٹنگ ہو گئی تو میری چینل کو سکسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ